دوستو راجستان کے گاؤں میں ایک گریب کسان رہا کرتا تھا اس کا سنسار میں کوئی بھی نہیں تھا وہ اکیلا ہی رہتا دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور مادرگا کی پوجہ میں لگا رہتا پاس ہی کہ درگا جی کے مندر میں جا کر ان کا شنگار کرتا انہیں بھوگ لگاتا اور ان کی سیوہ پوجہ کیا کرتا اس کے جیون میں کسی بھی پرکار کا سنکٹ نہ ہو وہ مادرگا سے اپنی مدد کی گوہار لگاتا اس کی آس تھا کچھ اس پرکار تھی کہ مادرگا اس کی ہر اچھا کو پورن کریں گی ایک دن وہ ویقتی مندر میں بیٹھے بیٹھے مادرگا سے کہنے لگا کہ مادرگا میرے جیون کی ایک بس آخری اچھا باقی ہے آپ اسے پورن کر دیجئے میں ایک بار بس آپ کے درشن کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے درشن دے دیجئے گاؤں والے اس کی ایسی باتیں سن کر اس کا مجاک بناتے کہ دیکھئے یہ آدمی بڑھاپے میں پاگل ہو رہا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ مادرگا سویم آئے اور اسے درشن دے پرنٹو دوستو اس نے اپنی آس نہیں چھوڑی اسے وشواس تھا کہ مادرگا آ کر ایک دن اسے درشن جرور دیں گی اس دن اس کسان کو اپنے کسی کان سے دوسرے گاؤں جانا تھا وہ صبح جلدی اٹھ کر مادرگا کی پوجا کر گاؤں کے لئے نکل گیا اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لئے اسے پہاڑی کو پیدلی پار کرنا تھا شام کے سمئے اپنا کارے ختم کر واپس جب اپنے گھر کی اور نکل رہا تھا تو دوستو اس پہاڑی کو پہاڑ کرتے سمئے اس ویکتی کا پاؤں فسل گیا اور وہ ویکتی پہاڑ کے نیچے گرنے لگا گرتے ہوئے اس نے وہاں پر ایک بڑے سے پیڑ کو پکڑ لیا پرنٹو اوپر آنے میں وہ اے سمر تھا وہ چلا چلا کر کسی کو اپنی مدد کے لئے بلانے لگا پر وہاں تو اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا تب ہی دوستو وہاں ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آواز دے کر پوچھا کون ہیں آپ آپ نیچے کیسے گر گئے تب اس نے بتایا کہ میرا پہر فسل گیا اور میں نیچے گر گیا تم بھاگ کر جاؤ اور کسی کو بلالاؤ میری مدد کے لئے اس لڑکی نے کہا کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں میں آپ کو خودی اوپر کھینچ سکتی ہوں اور اس بچی نے اسے پکڑ کر اوپر کھینچنا شروع کر دیا وہ دوستو بہت چھوٹی تھی لیکن اس کے پاس پہلے تو پہنچ نہیں پا رہی تھی پرانتو اس نے دیکھا کہ وہ دھیرے دھیرے تھوڑی بڑی ہونے لگتی ہے اور اس نے اس ویقتی کا ہاتھ پکڑ لیا اس ویقتی نے اس بچی سے کہا میں نے تمہاری چنڑری کو پکڑ لیا ہے پرانتو تم تو مجھے اوپر کھینچ نہیں پا رہی اس لڑکی نے انہیں پھر سے کھینچنا شروع کیا بچی بولی آپ چنتہ مت کرو میں آپ کو اوپر جرور کھینچ لوں گی دوستو یہ کہہ کر وہ بچی دھیرے دھیرے اسے اوپر کھینچنے لگی اس ویقتی کو جیسے اس نے اوپر کھینچ لیا اس ویقتی نے اس بچی کو دھنیواد دیا اور اسے پوچھا تم نے کیسے اکیلے مجھے اوپر کھینچ لیا چھوٹی بچی نے اتر دیا یہ تو میرا کار ہے جو میرا ہے جو میرے اپنے ہیں مجھے تو ان کی رکشہ کرنی پڑے گی نا دوستو یہ کہتے ہی وہ بچی نہ جانے کہاں گائب سے ہو گئی تب اس ویقتی کو معلوم ہوا کہ کوئی اور نہیں یہ بلکہ ساکشات مادرگاہی تھی جو ایک بچی کا روپ دھارن کر کے اس کے پرانوں کی رکشہ کرنے آئی تھی واپس گھر آیا اور گاؤں والوں کو اس نے ساری بات بتائی سب نے اس کا پھر سے مجاک بنایا اور اس کی بات پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا لیکن دوستو وہ جانتا تھا کہ یہ مجاک نہیں سچ میں مادرگاہی تھی اور اس کی جان کی رکشہ کی تھی واپس بھاگ کر وہ مندر گیا ماں سے کہا کہ ماں آج آپ نے میری سارے اچھائیں پورن کر دی ہیں یہ اچھا کو پورن کرنے کے لیے صدیعہ میں آپ کا بھاری رہوں گا اور دوستو وہ ویقتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں درگاہ کا اپاسک بن گیا تو دوستو اس گھٹنا کو لے کر ساتھ ہی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستو اور رشتہ داروں میں شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی بھگوان پر وشواس بن سکے اور ہاں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس جرور کر دیں تاکہ ہم ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے